کیسے آپ سب میں ایک سروسمن اور میں لائر سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی پرکار کی لیگل ایڈوائیج اور ابلک اسسٹینس کے لیے مجھے اپروچ کر سکتے ہیں اور اپروچ کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میل ڈروپ کر سکتے ہیں یا میرے ووٹس اپ پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو میں آج بات کروں گا اپنے اس نئے ویڈیو سیگمنٹ میں ایک میمورنڈم کی جو ویت منترہ لینے جاری کیا ہے ایک آدیس جو ڈی ایرئر کے ریگارڈنگ ہے اور یہ جو لیٹر ہے یہ آپ میرے تھملائن پر دیکھ پا رہے ہیں اور اس کو میں آپ کا اوزنل لیٹر دکھا دیتا ہوں this is the لیٹر اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا and ministry of finance department of expenditure کی طرف سے 7 ستمبر 2021 کی سکول لیٹر جاری ہوا ہے اس کا سبجکس ہے central government employees retired during the period from january 2020 to june 2021 calculation of gratitude and cash payment and leave of leave regarding leave encasement کا payment کے بارے میں ہے اب میں آپ کو بات بتا دوں کہ دوستوں ان سبھی کرمچاریوں کے لیے ایک اچھی انکھابر ہے جو ان بھی january 2020 سے june 2021 تک سے بنے برد ہوئے ہیں اب ان کے نقصان کے بھرپائی کا سرکار نے گھوچنا کر دی ہے جو کس office memorandum دیا ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کوئی ویدت ہے سبھی government employee کا ڈی اے ڈی اے ڈی آر جنواری 2020 سے جون 2021 تک freeze کر دیا گیا تھا اور اس میں بہت ہی بڑا نقصان آپ سبھی کو وہن کرنا پڑا اور اس میں سب سے زیادہ آہت ہوئے تھے employees جو duration of this period retire ہوئے تھے چونکہ اس وحتکال میں جو employees retire ہوئے تھے انہیں پیسہ کم ملا تھا جو کی 70% rate of ڈی اے سے ملا تھا جس کے چلتے ان کی graduate اور leave encasement کی calculation کافی خاصا فرق پروبھاب دیکھنے کو ملا دوستو as per this office letter ابھیت منتیال نے ان سبھی employees کو جو during this period from january 2020 سے zoom 2021 سے retire ہوئے تھے ان کو بڑے ہوئی rate سے ڈی اے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تتھا میں بات کروں گا ان کے calculation کی کی کس طرح سے ان کو دیا جائے گا تو calculation کا یہ chart آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے this is the chart of calculation یہاں پہ دو چیزیں دی ہیں retiring period and national pay percentage ڈی اے for calculation of purpose تو اس میں سب سے پہلے جو canary کمچاری ایک ایک 2020 سے 30 سے 2020 تک retire ہوئے تھے ان کو ان کی basic paper 21% ڈی اے rate سے ڈی اے جو ہے ملے گا اور دوسرا جو ایک سات 2020 سے 31 12 2020 تک retire ہوئے تھے ان کو 24% of rate of ڈی اے ملے گا ترہا تیسرا جو employees 1 january 2020 سے 30 jun 2021 تک retire ہوئے تھے 28% rate of ڈی اے یہاں پر basic paper دیا جائے گا بیسک پر رہا تھا اس duration میں اور کتنا آپ کو ملنے والا ہے یہ تھی good news for the central government employees ویڈیو میں دیئے جانگاری چلگی ہو تو چینل کو subscribe کریں اور گھنٹی کے دابن کو ضرور دال لیں تاکہ